موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والسلام علی رسول العالمین وعلى آلہ وصحبہ اجمین امباد ناظرین آئی پلس دنی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشی کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اپنی سوالات ہم تک بھیدنا چاہیں اور اس پروگرام کے ذریعے ان کے جوابات حاصل کرنا چاہیں تو سکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اور اس نمبر پر آپ اپنا سوال بھید سکتے ہیں یاد رکھیں اس نمبر پر آپ کو کال نہیں کرنی ہے بلکہ اس نمبر پر جو آٹس آپ موجود ہے اسی پر اپنا سوال ریکارڈ کر کے بھیدنا ہے آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال ریکارڈ کر کے بھید دیں یا آوڈیو میں بھید دیں یا لکھ کر بھید دیں لیکن یاد رکھیں جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں اگر چاہتے ہیں کہ جل سے جل آپ کو جواب ملے تو آپ اپنا سوال ویڈیو یا کم از کم آوڈیو ہی میں اس سار کیجئے سوال پوچھتے ہوئے دھیار نکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو آپ کا سوال با مقصد ہو یعنی اس کا تعلق عمل سے ہو اور اس کے جواب کی واقعیتاً آپ کو ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں ہمارے پاس سوالات کی جو فہرشت سے سو سے پہلے ویڈیو میں سوال دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پیرا سوال اسلام علیکم دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پیرنا جائز ہے یا نہیں حدیث کے روشنی میں وجہات کریں اسلام علیکم بھائی صاحب کا سوال ہے کہ دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پیرنا جائز ہے کی نہیں ہے اس مسئلے پر بھی دونوں فریقی طرف سے کافی کچھ لکھا گیا ہے بلکہ بعض کتابیں بھی تصنیف کی گئی ہیں اس مسئلے پر لمبے لمبے مقالے بھی لکھے گئے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک فریق اس کو ناجائز کہتا ہے بلکہ بعض لوگوں نے تو بدت تک کہا ہے اور بعض لوگ اس کو جائز کہتے ہیں جو حضرات اس کو جائز کہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس اس لئے کی جو روایات ہیں وہ کم از کم حسن لگر ہی بن جاتی ہیں صحابہ اکرام رضی رہنم کے جو آثار ہیں اللہ دول مفرد وگرہ میں وہ بھی کسی حد تک تقوید دیتے ہیں اس لئے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے جبکہ دوسرا فریق کہتا ہے کہ نہیں اس اس لئے کی ساری روایات ضعیف ہیں ان میں سے کچھ بھی ثابت نہیں اس لئے اس عمل کی گنجائش نہیں ہے لیکن یہ جو دوسرا فریق ہے جو کہتا ہے اس کی گنجائش ہے ہماری نظر میں ان کی بات میں وزن زیادہ ہے اس لئے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے چہرے پر ہاتھ پھیل لیا دعا کے بعد تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن اگر کوئی نہیں پھیرتا ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر کسی کوئی اتنان نہیں ہے وہ ہاتھ نہیں پھیرتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور باقی اس اسری میں تفصیل میں جائیں گے تو کافی وقت جائے گا جو خلاصہ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اگر تفصیل آپ کو جاننی ہے تو دعا پر ہاتھ پھیلنے سے جو لوگ منع کرتے ہیں ان کی طرف سے کتابیں لکھی گئے ہیں جو جواز کے قائلین ہیں ان کی طرف سے بھی مقالے آپ کو ملیں گے ہماری رسالہ آل سننہ میں بھی اس اسلے میں ایک مقالہ کافی پہلے شیخ ارشاد بھائی حافظ اللہ کا چھپ چکا ہے ہماری اپ سائٹ پہ جا کے آپ اسے پڑ سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں آگرہ سوال دیکھتے ہیں شیخ میرا سوال ہے کہ میں ایک ہندو بھائی کی یہاں کام کرتا ہوں دکان میں جو ہے بھاگوان کا فوٹو وغیرہ لگا ہوا ہے اور وہاں پہ نماز بھی پڑھتا ہوں اور صبح سام اس کے گھر کے لیڈیز وغیرہ اس میں صبح سام جو ہے اگر بڑتی دکھاتی ہے ہو جا ہو جا کرتی تو کیا وہاں پہ نماز بڑھنا درست ہے میرا نام محمد سلام انساری ہم بیہار مدو بنی زیلا سے بول رہا بھائی صاحب کا سوال ہے کہ یہ کسی ہندو کہ یہاں کام کرتے ہیں جہاں پہ بھگوان کی مورتی ہے وہ لوگ اگر بھتی جلاتے ہیں پوجا پاڑ کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ میں اسی گھر میں نماز بھی پڑھ لیتا ہوں دیکھیں گھر میں اگر کسی گوشے میں کسی نے بوت رکھا ہے پوجا پاڑ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایسا تو نہیں کہ پورا گھر مندیر ہے ایک آدمی کا گھر ہے گوشے میں وہ پوجا پاڑ کرتا ہے تو آپ کسی الگ جگہ پہ نماز پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ ایسا نہیں کہیں گے کہ یہ مندیر ہے یا ان کی عبادت گاہ ہے اس میں آپ جا کے نماز پڑھ رہے ہیں ایسا نہیں ہے بس وہ اپنے گھر میں ایک بوت رکھا ہوا ہے اپنے مذہب دائی سے بات ہے جب وہ ہندو ہے تو اپنی حساب سے کرے گا یہ تو آپ اگر اس کے ہاں کام کرتے ہیں تو دوسری کوئی جگہ ہے آس پاس میں سافتری جگہ اگر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں کوئی اوبجیشن نہیں کرتا ہے سکون سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے انشاءاللہ آپ کی نماز بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلی سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم میرے نام عبد الرحمن ہے میں اے پی سے بات کر رہا ہوں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے میرا سوال یہ ہے کہ جو انکم ٹیکس کے مطالق ہے پانچ لاکھ پریئر جو کوئی کماتا ہے گورنمنٹ اس کے اوپر ٹیکس جو وصول کرتا ہے وہ تھٹی پرسنٹ ہے اس کو ٹالنے کے لیے یعنی اسے بچنے کے لیے لوگ لون کے شکل میں جو کچھ بھی حسابات انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو بتاتے ہیں اور اس کے ذریعے ان لوگوں نے ٹیکس سے بچت کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو لون لینا منع ہے پھر ہم اس ٹیکس کو کس طرح بچت کر سکتے ہیں بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ سالانہ اگر ایک خاص آمدنی ہوتی ہے کسی کی تو اس پہ حکومت کو ٹیکس دینا ہوتا ہے تیز پرسنٹ تو کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ لون وغیرہ کا طریقہ اختیار کر کے اس سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں تو پوچھنا چاہتے ہیں کہ لون لینا یعنی سعودی لون لینا تو جائز نہیں ہے تو پھر کیسے ہم اس ٹیکس سے بس ہوتے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ اگر آپ اس ملک میں کسی بھی ملک میں آپ رہتے ہیں تو اس کا جو بھی قانون ہے جو بھی ذاتہ ہے اس کا آپ کو خیال کرنا چاہیے آپ پوری امانداری اور نمانداری کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ پیش آنا چاہیے کسی ملک میں آپ رہتے ہیں تو اس کے قانون کو ایکسپٹ کرنا چاہیے غیر قانونی حرکت کوئی نہیں کرنا چاہیے اس سے آپ مشکل میں پڑیں گے البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ٹیکس دینا آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے کبھی کبھی آپ کی اتنی آمدنی ہوتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے بوجھ ہے بھاری ہے تو اس کا کوئی لیگل راستہ تلاش کر سکتے ہیں اس کا کوئی جائز راستہ تلاش کر سکتے ہیں یعنی جو غیر قانونی نہ ہو تو اس کے لیے آپ کسی عالم سے نہیں بلکہ آپ کسی وکیل سے ملیے جو اس معاملے کا وکیل ہو اور اس معاملے میں قانون وغیرہ کی جو بھی پیچھت کی ہے سب سے واقعی فتح تو وہ شاید کوئی راستہ آپ کو دکھا سکتا ہے جس سے ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ کچھ ٹرسٹ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ اس میں تعاون کرتے ہیں تو شاید وہ رقم آپ ان کے ٹیکس کے طور پر دکھا سکتے ہیں یا اور بھی ایسے کئی راستے ہوتے ہیں آپ نے کسی کی میڈیکل ہیلک کی تو شاید وہاں پہ بھی آپ دکھا سکتے ہیں ایسی بہت سارے راستے ہیں کہ اس میں ٹیکس کو ایک صحیح رخ آپ دے سکتے ہیں مناسب رخ دے سکتے ہیں تو اس طرح کے اور راستے ہو سکتے ہیں مجھے تو اس سے صرف میں جانکاری نہیں ہے آپ اور لوگوں سے ملے تو شاید وہ آپ کو کوئی لیگل راستہ بتا سکتے ہیں میں یہاں پر صرف آپ کو اتنا کہوں گا کہ آپ کسی بھی ملک میں رہتے ہیں تو اس ملک کے قانون کی پاس داری کیجئے اس کا جو قانون ہے اس کو اپنے ہاتھ میں مت لیجئے اور جائز طریقے سے یعنی غیر قانونی کوئی حرکت مت کیجئے آپ مسلمان ہیں تو اسلامی تعلیمات کو بھی ساتھ میں رکھیں اور کسی ملک میں آپ رہ رہے ہیں تو اس ملک کے ساتھ وفاداری کریں اور اس کے جو تقاضے ہیں اس کو پورے کریں نہ کوئی غیر شریع کام کریں اور نہ ملک کے لحاظ سے کوئی غیر قانونی کام کریں امیدی کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم میں عبد الرحمن اے پی سے بوڑ رہا ہوں میرا سوال ہے کہ جو اسلامی سکالر مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کا کانسپٹ اکامت دین جو ہے اس کو فالو کرنے والے لوگ چوٹے موٹے سنت کو باجوب میں رکھئے اور سب سے بڑا اللہ کے رسول کا کام ہے اکامت دین اس دین کو قائم کرو اس کے طرف کام کرنے کو کوشش کرو بلکے کہہ رہے ہیں یعنی اس سنتوں کے بغیر بھی دین کا کام کیا جاتا ہے مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کا تصور میں کیا کام یا ہے اس کو ہم جوائن کر کے اس میں کام کر سکتے ہیں کیا روپیہ جوائن دیجئے ہیں یہ اب دریمان بھائی ہیں انہوں نے خاص شخصیت کا نام لے کے سوال کیا ہے اور سوال حقین میں ایک نقی نظر سے مطلیق ہے کی کچھ لوگ کا یہ کہنا ہے کہ اکامت دین ہے یعنی اکامت دین سے دین سے بھی اول مراجح حکومت classe یہ سب سے پہلے ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کام یہ تھا تو دیکھئے یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کام بس یہی تھا کہ یہ حکومت قائم کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کام یہ تھا توحیر اللہ تعالیٰ کی واحدانیت لوگوں کو پہنچانا اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف لانا حکومت قائم کرنا یہ بنیادی مقصد نہیں رہا ہے انبیاء علیہ السلام کا دیکھیں اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں بہت سارے نبیوں کو بھیجا ہے بہت سارے رسولوں کو بھیجا ہے لیکن ان میں سے حکومت کتنے نبیوں نے کیے ہیں مشکل سے چار پانچ لوگوں کا نام آپ گنا سکتے ہیں سلیمان علیہ السلام دعوت علیہ السلام یوسف علیہ السلام ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کچھ نام آپ گنا سکتے ہیں باقی انبیاء علیہ السلام کے بارے میں تو یہ نہیں آتا نا کہ وہ بھی حکومت بنائے یا حکومت کیے تو اگر ایسا ہوتا کہ دین کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ حکومت قائم کرو تو سارے نبی سب سے پہلے حکومت قائم کرتے وہ حاکم ہوتے لیکن ایسا نہیں رہا ہے کہ اللہ کے سارے انبیاء اللہ کے سارے رسول حاکم بنے ہو حکومت کی ہو ایسا نہیں رہا ہے اس لئے دین کی اقامت حکومت کی محتاج نہیں ہے یہ کہتے ہیں نا اقامت دین کہتے ہیں حکومت قائم کرے تو دین قائم کلت بات ہے حکومت کے بغیر بھی دین قائم ہو سکتا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہیں بلکہ بات قرآنی آیات سے بھی یہ بات آپ کو ملے گی کہ دین ہمیشہ موجود رہے گا صحیح دین پر عمل کرنے والے بھی ہر دور میں یعنی صحیح طریقے سے عمل کرنے والے بھی ہر دور میں موجود رہیں گے یعنی کوئی دور ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ کہا جا سکے کہ اس دور میں اسلام دنیا سے اڑ گیا کوئی مسلمان بچائی نہیں ہرگز نہیں اہد رسالت سے لے کر قیامت تک ہر دور ایسا رہے گا کہ اس میں کچھ نہ کچھ کم ہی سہی لیکن مسلمان رہیں گے اہل حق رہیں گے اہل حق سے یہ دھرتی کبھی خالی نہیں ہو سکتی لیکن حکومت خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خلافت رہے گی جب تک اللہ چاہے گا پھر چلی جائے گی اس کے بعد پھر آئے گی تو دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کے بارے میں تو کہہ رہے گی کچھ لوگ دین پر باقی رہیں گے ہمیشہ اس میں کوئی انقطع نہیں ہے مسلسل دین رہے گا لیکن حکومت کے بارے میں نہیں کہہ رہیں گی حکومت ہمیشہ رہے گی اس کا مطلب ہے کہ وہ پیریٹ وہ دور جب حکومت نہیں رہے گی تو اس دور میں بھی دین موجود رہے گا تو یہ کہنا ہے کہ حکومت کے بغیر دین قائم نہیں ہوگا یہ بیکار کی بات ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ کو کوئی بھی قدم اٹھانا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کیلئے اسوا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک ایک حکومت قائم کیلئے کیونکہ طریقے کار کیا تھا کیا انہوں نے کسی کو مارا پیٹا کسی کو حکومت چھینی ایسا کچھ بھی نہیں کیا مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ستائے گیا پریشان کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حکومت چھیننا تو دور کی بات ہے تو مکہ چھوڑ کے چلے گئے مدینہ آپ نے تو جگہ ہی چھوڑ دیا وہاں سے ہجرت کر کے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ چھوڑ کر چلے گئے اپنا گھر بار نہ کی کسی سے چھینہ کسی سے لڑائی جھگڑا کے نہیں چھوڑ کر چلے گئے اس کو ہجرت کہا جاتا ہے اور اسلامی تاریخ میں مسلمانوں کا صحابہ کرام کا یہ سب سے بڑا کارنامہ ہجرت اس لئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلامی کلنڈر بنا رہے تھے تو اس کو جو ٹائٹل دینے والی بات آئی نا کہ اس کو کیا ٹائٹل دیا جائے اسلامی کلنڈر کا تو جیسے عیسائیوں کا جو کلنڈر ہے اس کا جو ٹائٹل ہے ملاد مسیح عیسائی اسلام کی پیزائی سے ان کے کلنڈر کا ٹائٹل ہے تو جو مسلمانوں کا کلنڈر ہوگا تو اس کا ٹائٹل کیا رکھا جائے اس کے بعد جو مشورہ ہوا اس بات پر سب کا اتفاق ہوا کہ ہجرت اسلامی کلنڈر کا ٹائٹل ہوگا اس لئے اسلامی تاریخ میں اسلامی سن کو کیا کہا جاتا ہے سن ہجری جسے چودہ سو سال گزر گئے کس واقعے پر چودہ سو سال گزر گئے واقعے ہجرت پر چودہ سو سال گزر گئے تو سب سے بڑا کارنامہ تو ہجرت کا تھا یہ کہتے ہیں اقامت دین میں ہجرت کی بات آپ کیوں نہیں کرتے کہ اگر کہیں آپ پریشان ہو کہیں آپ ستائے جار ہو ٹھیک ہے وہ جگہ چھوڑ دو لوکیشن چند کر دو کہیں اور چلے جاؤ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ وہاں پر مار کٹ کرو چھینو یہ تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا اب دیکھیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اور وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام کیا لوگوں کو اسلام بتایا اب سارے لوگ مسلمان ہوگے سارے لوگ اسلام میں آگے مومن ہوگے تو جب سب لوگ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہوگے تو ظاہر ہے کہ ان کی حکومت بن گئی تو اس طریقے پر اگر آپ دعوت کریں سب کو اسلام بتائیں اگر سب آپ کے ساتھی بن جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کیا آپ کی حکومت بن گئی لیکن یہ کی کسی سے چھین کے حکومت بنانا یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا کسی کی حکومت چھین لی حکومت آپ کی بنی ہاں حکومت بننے کے بعد جب لوگوں نے آپ کو کسی نے آپ کو ستا یا تنگ کیا پریشان کیا تو ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ للائیاں بھی ہوئیں اور دنیا کا کونسا ملک ہے کہ اس کے ساتھ کوئی چھڑکھانی کرے گا تو اپنی ڈیفنس میں نہیں کھڑا ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکومت بنی مدینہ میں اس کے لئے کوئی لڑائی نہیں ہوئی مدینہ میں حکومت کے لئے کسی کو نہیں مارا گیا وہ تو خود بکت حکومت بن گئی اب جو حکومت بن گئی طاقت ہو گئی تو اس طاقت سے جو ٹکرا ہے تو انہوں نے اس کا جواب دیا اور یہ پوری دنیا کرتی ہے تو یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق آپ قدم آگے بڑھائیں لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں حکومت قائم کریں گے اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا اور صورتحال تو یہ ہے ایسے لوگوں کی اللہ ہدایت دینے لوگ کو یہ کون سی حکومت قائم کریں گے میری سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حکومت قائم کی تھی وہ صرف تیس سال تک چلی اس کے بعد تو جو حکومتیں گئی سب باشاہ لوگ تھے غلط لوگ تھے یہ تھے وہ تھے یعنی چودہ سو سال گزر گیا تیس سال کے بعد ابھی تک اسلامی حکومت قائم ہی نہیں ہوئی یعنی کوئی پوری دنیا میں یعنی ایسا آج کی بات نہیں ملکہ چودہ سو سالہ یعنی اللہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افات کے تیس سال تک اسلام حکومت تھی اس کے بعد میں اسلام حکومت تھی نہیں یعنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کا جب سے دور آئے جب سے سامی حکومت تھی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ انہوں کو ہدایت دے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لوگ نہیں بخشتے ان پر بھی یہ لوگ کیچر اچھالتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ کس حکومت کی بات کرنے کون سا اقامت دین ان کی آئیں اقامت دین کا کیا تصور ہے ان کا جو میار حکومت ہے جب اس پر صحابی پورے نہیں اترتے تو پھر کون ان کے میار حکومت پر حکومت قائم کرے گا کب ان کا خواب پورا ہوگا ہرگی نہیں کبھی بھی نہیں ہو سکتا ان کی حکومت کا جو میار ہے اس پر کوئی بھی پورا نہیں اتر سکتا جب صحابے کرام رضی اللہ عنہ ان پر پورے نہیں اترے تو کون پورا اترے گا تو یہ سب بیکار کی بات ہیں اور ان کے ایک تضاد پر جرہا غور کریں یہ لوگ کیا کہیں گے پتا اس وقت مسلمانوں کی جتنے بھی فرقے ہیں چاہے کوئی شرک کر رہا ہو چاہے کوئی بیدت کر رہا ہو چاہے کوئی خرافات کر رہا ہو کہتے ہیں اسلام کے نام پر سب اکٹھے ہو جاؤ ایک کلمے پر آ جاؤ بظاہر لگتا ہے کتنا خوبصورت نارا ہے کس سارے مسلمان ایک جاؤ اچھا ایک ہونے کے بعد کیا کرو وہ جو صحابے کرام میں کبھی لڑائیاں ہوئی تھی اس پر ڈسکس کرو کون حق پتا یہ حق پڑتے کی یہ حق پڑتے ان کی گلتے کی ان کی گلتی حالانکہ صحابے کرام رضی اللہ عنہ کے جو اختلافات تھے وہ محض سیاسی اختلافات تھے وہ بھی ختم ہو گئے دین کا کوئی اختلاف نہیں تھا عقیدے کا کوئی اختلاف نہیں تھا صرف اور صرف سیاسی اختلافات تھے وہ بھی وقتی تھے وہ بھی ختم ہو گئے لیکن یہ لوگ ان اختلافات کو نہیں بھول سکتے ان پر ڈسکس کریں گے بحث کریں گے سب کچھ کریں گے اور اس وقت مسلمانوں کے جو اختلافات ہیں وہ عقیدے کے ہیں شرک کے ہیں بدت کے ہیں کفر کے ہیں لیکن کہتے ہیں یہ سارے اختلافات بھول جاؤ اور ایک پریٹ فارم پر اکٹھا ہو جاؤ اور وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جن کا عقیدہ ایک ہے منحج ایک ہے مسئلہ ایک ہے سب کچھ ایک ہے لیکن ان کی نظر میں ان کا ایک گروہ مجرم ہے استغفراللہ اللہ معافرمے تو یہ کیسا تماشا بھائی کہ آپ کہتے ہو کہ آج ہم اپنے اختلافات بھلا دیں اور آپ صحابہ کرام کے اختلافات کو نہیں بھلا سکتے جو ہتلافات وقتی تھے ختم ہو گئے تو یہ کون سے اکامت دین کی بات کرتے ہیں اس کا کتابہ سننے سے کوئی تعلق نہیں ہے میں بات کو مختصر کرتے ہوئے صرف اتنا آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام اپنے قیام کے لئے دین اپنے قیام کے لئے حکومت کا محتاج نہیں ہے اسلامی حکومت کے بغیر بھی ایک مسلمان مسلمان رہ سکتا ہے عبادت کر سکتا ہے اور اپنی زندگی مسلمان بن کر گزار سکتا ہے اسے اسلامی حکومت کی ضرورت نہیں ہے اسلامی حکومت کے بغیر بھی وہ مسلمان رہ سکتا ہے اور اگر کسی جگہ پہ سارے لوگ مسلمان ہیں اور وہ ان کو حکومت کرنا ہے تو ان کے لئے قرآن اور حدیث میں ذابطیں بتائے گئے ہیں کہ تمہیں کیسے حکومت کرنا ہے اب ان ذابطوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دوستوں سے حکومت چھیندے پھر ہو مطلب یہ کہ اگر تمہیں کرنا ہو تو تمہیں کیسے کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھی مسلمان کو حکومت کرنا ہے تو کیسے کرے گا بتانے کے مرصد ہے کہ اگر تمہیں حکومت کی ذمہ داری دی جائے تو تم ایسے چلا ہوگے اس کا یہ مطلب نہیں کسی سے حکومت چھین لو آپ تو یہ چیز ہے یعنی پہلے چیز یہ کہ دین اپنے قیام کے لئے حکومت کا محتاج نہیں ہے اور دوسری بات ہے کہ مسلمان اپنا عقیدہ ٹھیک کریں عملی اعتبار سے اپنے آپ کو ٹھیک کریں دوسروں کے ساتھ چھل کھانی کرنے کے بجائے خود کو آپ صحیح کریں جب سب مسلمان صحیح ہو جائیں گے اور ان کی کہیں پر کوئی اخثریت ہوتی تو خود برکت ان کی حکومت قائم ہو جائے گی بگر کسی کے ساتھ چھلکھانے کی ہوئی جیسے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت قائم کی تھی امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ السلام علیکم سوال ہے بیہار میں کہا جاتا ہے بیہار میں ہی سنا دلی بمبے میں نہیں دلی بمبے میں میں دیکھا بھی ہوں کہ مسجد سے اوپر گھر بھی گھر ہوتا ہے اور بیہار میں کہا جاتا ہے مسجد کے اوپر گھر نہیں ہونا چاہیے تین منزل چار منزل پانچ منزل نہیں ہونا چاہیے یعنی مسجد اوپر میں رہنا چاہیے مسجد اوپر رہنا چاہیے تو کیا یہ درست ہے یہ کہنا بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ انہوں نے بیہار میں سنا ہے مسجد سے اوپر گھرنی ہونا چاہیے دیکھیں بات صرف یہ نہیں ہے مسجد سے اوپر گھرنی ہونا چاہیے بلکہ بعض لوگ تو کہتے ہیں مسجد ارش اور فرش نیچے اوپر پورا مسجد یہ ہے نہ نیچے آپ کچھ بنا سکتے ہیں نہ اس کے اوپر مسجد کے علاوہ کچھ بنا سکتے ہیں یہ کچھ لوگ کہتے ہیں لیکن کتابہ سنت میں اس کے لئے کوئی نص موجود نہیں ہے یعنی یہ جو بات کہی آتے ہیں مسجد فرش لے کر ارش تک ہے کتاب و سنت میں ایسی کوئی نص موجود نہیں ہے یعنی مسجد کی نیچے اگر کچھ بنا دیا جائے یا مسجد کی اوپر کچھ بنا دیا جائے اور بیچ کا ایریا مسجد کی طور پر رہے جو باقعدہ ریجسٹرڈ ہو خریدہ گیا وقف ہو یہ کہ لیجئے وقف ہو تو اس میں کوئی قبات نہیں ہے کتاب و سنت پیروشنی میں اس میں کوئی قبات نہیں ہے دیکھیں اصل بات یہ بھی ہے کہ اگر کسی دور میں یا کسی علاقے میں یہی نظام چلنا ہے لگوں پر جب مسجد بنے گی تو ظاہر سے بات ہے کہ وہ پوری مسجد ہی ہوگی لیکن آپ شہروں میں جا کے دیکھیں گے تو شہروں میں بڑی بڑی بللنگیں بنتی ہیں جتنے گاؤں میں لوگ نہیں ہوتے ہیں ایک ایک بللنگ میں ایک گاؤں سے زیادہ لوگ آکے آباد ہو جاتے ہیں تو ایسی بللنگوں میں اگر بیچ کا کوئی حصہ خریل دیا جائے وقف کر دیا جائے اسے مسجد ڈیکلیئر کیا جائے تو مسجد کہا جا سکتا اس کو مسجد بنایا جا سکتا ہے تو آج جسے ممبئی وقرہ میں بڑی 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 بللنگیں بنتی ہیں تو اس کے بیچ میں اگر مسجد بنائی جا رہی ہے نیچے مسجد بنائی جا رہی ہے یا اوپر مسجد بنائی جا رہی ہے اور ہے بھی آپ ممبئی میں بہت ساری بللنگوں میں دیکھیں گے پوری بللنگ ہے اور سب سے اوپر جائیں گے تو مسجد ہے اوان جمال کے خود دے ہو رہے ہیں کہیں آپ دیکھیں گے یہ پوری بلڈنگ ہے اور نیچے جو گراؤنڈ فلور اوپر مزد ہے کہیں آپ دیکھیں گے بیچ میں مزد ہے تو یہ درست ہے یہ غلط نہیں ہے بھئی یہاں کے تقاضے ایسے ہیں یہاں کا عرف ہے ایسے ہیں با قدر دیکھیں بیچ میں جو گھر ہوتا ہے بیچ�� بیچ کہ جو فلیٹ ہوتا وہ ایک آدمی کو ہوتا نیچے کسی اور کا ہوتا ہے اوپر کسی اور کا ہوتا ملکیت بھی بدل لہی ہوتی ہے تو جہاں یہ ماحول ہے کہ ایک فلور کسی اور کا ہے دوسرا کسی اور کا ہے تیسرا کسی اور کا ہے تو ایسی جگہوں پر جہاں اس طرح کی تعمیرات ہیں ایسی جگہوں پر اس بیچ کا کوئی ایریا خرید کے اس کو مذہب بنایا جا سکتا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں پھر اس زمانے کے تقاضے ہیں یہاں پہ ایسے ہی چلا یہاں پہ ایسے ہی ملکیت ہوتی ہے تو ایسے ماحول میں اگر کوئی مسجد بناتا ہے کسی بیلڈنگ میں نیچے گرانڈ فلور پر یا کوئی اوپر مسجد بناتا ہے یا کوئی بیچ میں مسجد بناتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ایسا کر سکتے ہیں کتاب و سنت میں کہیں یا نہیں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی ایریا مسجد ہے تو اس کے نیچے کوئی اور کام نہیں ہو سکتا ہے یا اس مسجد کے اوپر کوئی اور کام نہیں ہو سکتا ہے ایسا بالکل نہیں ہے کیونکہ کتاب سنت میں ایسی کوئی نص نہیں ہے کہ اگر کہیں پر کوئی مسجد ہے تو اس کے نیچے کچھ اور نہیں بن سکتا ہے یا مسجد کے اوپر کچھ اور نہیں بن سکتا ہے ایسا بالکل نہیں ہے اچھا دیکھئے آج کے دور میں ایک تقاضہ یہ بھی ہے کہ مسجد کا جو امام ہے اس کے لیے مسجد میں کوئی جگہ ہو تو بہت ساری مسجدوں میں مسجد کے اوپر ایک کمرہ بنا دیا جاتا ہے یا ایک فلیٹ بنا دیا جاتا ہے جس میں امام صاحب اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں کچھ لوگ اس پر بھی اپجیشن کرتے ہیں کہتنی مسجد میں ایسا نکل سکتے ہیں کیوں نکل سکتے بھائی ارے بھائی وہ جو اوپر کا ایریا ہے وہ خاص اسی کام کے لیے مختص کر دیا گیا اب نیچے کا جو جگہ ہے وہ بالکل الگ تھا لگے یعنی اوپر کا جس سے اوپر بلڈگوں میں کیا ہے پورا فلیٹ ہے دوسری فیملی رہتی ہے تو ایسے ہی اگر کہیں پہ مسجد بنائی جا رہی ہے اور امام کی ضرورت کے تحت اوپر کوئی گھر بنائی جا رہا ہے کوئی فلور بنائی جا رہا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں اور دیکھئے آج ایک اور تقعہ مساجد کی کہ وہ ہے اخراجات مسجد کی اخراجات پرانے دیوانے میں مسجد بہت زیادہ خرچہ نہیں مانگتی تھی مسجد بن گئے بھی کھمبہ کھڑا کر دیا آپ نے چھپر لادیا ہوگی مسجد لوگ گھر سے وضو کر کے آ رہے ہیں نمار پڑ کے جا رہے ہیں اس میں کوئی خرچہ نہیں لیکن آج کی مسجدیں بہت خرچہ مانگتی ہیں آج کی مسجدوں میں لائٹ کا مسئلہ ہے ایسی کا مسئلہ ہے پانی کا مسئلہ ہے جو صاف صفائی کرنے والے لوگ ہیں ان کی سلیری کا مسئلہ ہے امام صاحب کی بھی سلیری کا مسئلہ ہے محضی صاحب کی سلیری کا مسئلہ ہے یعنی اچھا خاصا خرچ ہے یہ خرچ کہاں سے پورا ہوگا تو اس کے لئے بعض لوگوں نے یہ طریقہ اپنایا ہے کہ مسجد جب بناتے ہیں تو اس کے نیچے گراؤن فلور جو ہوتا ہے وہاں پہ کچھ یا آگے کچھ دکانیں نکال دیتے ہیں اس سے قرائے آتے ہیں اور مناسب لوگوں کو جو غیر شریع کام نہیں کرتے ہیں ان لوگوں کو دکان دے دیتے ہیں قرائے پہ تو اس حساب سے مسجد کی آمدنی ہو جاتی ہو تو اس پر بھی کچھ لوگ اتراز کرتے ہیں حالانکہ اس وقت کا تقاضی حسن میں کوئی حرج کی بات نہیں تو خلاصہ یہ ہے کہ کتاب و سنت میں ایسی کوئی نص نہیں ہے جو اس جملے کی تائید کرے کہ مسجد فرش سے لے کر عرش تک مسجد ہی ہوتی ہے نہ مسجد کے نیچے کچھ ہو سکتا ہے نہ مسجد کے اوپر کچھ ہو سکتا ہے صحیح بات یہ ہے کہ جس ایریے کو جس جگہ کو مسجد کے لئے خاص کر دیا گیا ہے وہ مسجد ہے اس سے ہٹ کر نیچے کی کوئی جگہ ہے اسے اگر مسجد کے لئے کا نام نہیں دیا گیا ہے کسی اور مقصد کے طریقے بنایا گیا ہے اس کے اوپر مسجد بنائے گی تو پھر وہ نیچے کی حصے کو زبردستی مسجد نہیں کہہ سکتے ایسے ہی مسجد بنا دے گی اب مسجد کے اوپر کا جو فلورم وہاں کو کسی اور چیز کا انتظام کیا گیا ہے تو اس کا زبردستی مسجد مت کہی تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ الگ الگ جگہوں پر اور الگ الگ حالات میں الگ الگ تریخی باتیں کہی جا سکتی ہیں کہیں پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو مسجد ہے پوری مسجد ہے وہاں پہ آپ کشمت بناو جہاں لوگ سپریٹ گھر بنا رہے ہیں اور جہاں لوگ بیلڈگوں میں رہ رہے ہیں اسی حساب سے گھر بنتا ہے اسی حساب سے سب کچھ بنتا ہے تو وہاں پہ مسجدیں بھی اسی حساب سے بنیں گی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں میں اگلی سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم سائق میں اسلام علیکم سائق میرا ایک سوال ہے ہم لوگ گھر پہ جو الیکٹرک یوز کرتے ہیں تقریبان دو ہزار گیارہ سال میں میرا پاپا ہمارا ویسٹ بینگل کا جو گورنمنٹ ہے اس کا ایک بی پی ایل تری بی پی ایل کا لیسٹ ہے تو بی پی ایل کا لیسٹ میں سے پری میں الیکٹرک ہم لوگ کو میٹر الیکٹرک کا میٹر ملا تھا گھر پہ تو اس کے بعد ہم لوگ ایوز کر رہا تھا الیکٹرک ایوز کر رہا تھا کرتے کرتے 2015 تک نکل گیا پر ہمارا گھر پہ کوئی بیل فیل کچھ آیا نہیں اور ہم لوگ بھی اتنا مطلب سوچا بھی نہیں کہ کیوں اتنا دن سے بیل نہیں آرہا ہے کچھ بھی مطلب پھر میں چل رہا ہے تو چلنے دو کر کے چل رہا تھا اور اتنا ہم مطلب بیچ میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ ساید بی پیل میں ملا ہے تو پھر ہی ہوگا بیل بھی پھر ہی ہوگا پر مطلب اتنا کنفرم نہیں تھا پر ہم لوگ مطلب یہ سوچا بھی نہیں تھا اتنا اور کیا ہوا 2015 میں میرا پاپا کا بھی انتقال ہو گیا اور 2015 کے بعد مطلب 2016 میں اچانک بیل آیا بیس ہزر سوپر تو اس ٹائم میرا پاپا گزننے کے بعد اتنا اچانک بیل آیا ہم لوگ کو اس ٹائم اتنا بیل بہت بھاری ہو گیا تھا پھر ایسا کرتے کرتے اور ایک سال چلا دیا مطلب 2017 میں 30 ہزر سوپر بیل آ گیا تب ہم میں گیا الیکٹریو کا پس میں جا کے ایک درخست کیا کہ سر ہم لوگ پہلے سوچ رہا تھا کہ بی پی ایل سے ملا ہے تو بیل بھی پھری ہوگا اس لیے ہم لوگ مطلب اور اچانک آپ لوگ اتنا بیل بھیج دیا تو سر ہمارا ابھی بھاری ہو جا رہا ہے اتنا بیل دینے کا سمبھب نہیں ہے ہم سے تو کرپا کر کے یہ بیل ماب کر دیا جائے ایسا کر کے ہم لوگ ایک درخست کیا تھا پر کیا ہوا وہ لوگ کچھ دن بعد آیا اور کچھ نہیں بولا وہ الیکٹرک کٹ کر دیا تو کٹ کر دیا جب تب پھر ایسے ہی ایک سال ہم لوگ اندھرے میں رہا اس کے بعد کیا کیا میں اپنے نام سے الیکٹرک نکل لیا ابھی 2017 کے بعد اپنے نام سے الیکٹرک نکلنے کے بعد ابھی تک چلا رہا ہو بیل بھی بھر رہا ہو پر پاپا کا جو میٹر تھا جو کچھ بھی تھا اس کا ثبوت بغیرہ سب مطلب اکھاڑ کے اسی ٹائم پھیک دیا تھا اس کا نیشانہ ثبوت کچھ بھی نہیں ہے نا پیپر بھی ہے نا میٹر بھی ہے کچھ بھی نہیں ہے میٹر نمبر بھی معلوم نہیں ہے تو ہم کو ہمارا سوال اہی ہے کی وہ بھی بھرنا ہم کو چاہیے کی نہیں چاہیے اور چاہیے تو کیسے پتا کریں گے تھوڑا قرآن حدث کی روزنی سے بات آئیں گے تو اچھا ہوگا السلام علیکم آئے اور اس کو معاف کر دے تو اچھی بات ہے لیکن اگر اس کی معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور آپ نے یوز کیا ہے آپ نے کنیشن لیا ہے اور آپ سے بل طلب کیا رہا ہے تو لیکن آپ نے کچھ چیز لیا ہے تو اس کا پیمنٹ کیوں نہیں کریں گے کوئی بھی چیز آپ خرید دیں گے تو اس کا پیسہ آپ دینا پڑے گا اگر سامنے والا فریم نہیں دے رہا تو جب آپ نے کنیشن لیا تو کیا یہ کہا گیا تھا کہ آپ بل نہیں آئے گا آپ ایسی چلا ہو فریم ایسا نہیں ہے بھائی بل تو بھرنا تھا جب سے آپ کنیشن لیا ہے تو آپ نے نہیں بھرا یہ آپ کی کو تاری آپ نے اس کو بیلنس کر کی کو رکھا لیکن آپ نے نہیں بھرا اور آپ کو چھوٹ دی گئی آپ پر سخت نہیں کی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بھرنی بھریں گے تو بھائی ہم اس سمجھتے ہیں کہ آپ کو پورا پی کرنا چاہی بھجے کیا آپ نے بھرنی 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 تو آپ کسی وقیل وغیرہ سے معلوم کیجئے کہ ہم صرف آپ कو بتائیں کہ آپ نے کو سر لی ہے جو پی سر سر لی بھرنی بھرنی دی دی پڑے گا قرآن و حدیث کا یہی ذابطہ ہے کہ آپ کوئی چیز بھائی کرتے ہیں خریدتے ہیں لیتے ہیں اور وہ چیز مفت میں نہیں ہے تو آپ کو دینا پڑے گا بس صاف ہے اب وہ کیسے دینا اس میں کچھ معافی ہو سکتی کی نہیں ہو سکتی تو ہو جائیے آپ اور لوگوں سے پتہ کیجئے اور میں دیکھ آپ کا جواب ملے گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ ڈاکٹر ہوں میں انشاءاللہ پی جی کونسلنگ ایٹنڈ ہونے والا ہے سویم ستیروپتی بول کے کالیج ہے وہ ستیروپتی ٹیمپل ہے نا فیمس ٹیمپل اس کا وہ آرگنیزیشن دیکھ لیتا وہ کالیج وہ کالیج والے وہ ٹیمپل فنڈ سے چھو سہلریز ہوندھو سٹائپنڈ ساندھو سب کچھ دیتے اگر انشاءاللہ مجھے وہ کالیج میں سیٹ آیا تو کیا میں جائن ہونا یا نہیں میرے مسئلہ ہے کہ وہ حلال ریسک ہوگا یا حرام ہوگا کیونکہ وہ ہونڈی میں ٹیمپل کے ڈالت ہے وہی سے وہ آرگنیزیشن چلتا ٹی 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 یہ ایک بھائی صاحب ہیں سوال کر رہے ہیں اور ہم اچھی طرح سے آدھے کہ ہم ان کے سوال کے جواب دے چکے لیکن انہوں نے دوبارہ یہ سوال بھیجا ہے اس لئے ہم اس پر کوئی تفصیل نہیں دیں گے آپ سے اتنا کہیں گے کہ اس سے پہلے کا جو اپیسوٹ ہے آپ سنیں اس میں آپ کا یہ جواب دیا جو چکا ہے لیکن آپ کا یہ سوال دوبارہ ہم کو ریسیو ہوا ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم آپ کی اس سوال کا جواب دے چکے ہیں اس سے پہلے کا جو اپیسوٹ ہے وہ آپ سنیں انشاءاللہ اس میں آپ کو اپنے اس سوال کا جواب ملے گا ہم آگے بڑھیں گے اگلا سوال دیکھیں السلام علیکم السلام علیکم میرا سوال ہے جب اپنے قرآن پڑھتے ہیں جب وہ سجدے کی آیت آتی ہے تو اس میں سجدہ کرنے کا رہت ہے تو اس کی اگر دعا یاد نہیں ہے تو کیا کرے اور وہ اس کی دعا کیا ہے اور ایک دوسرا سوال ہے اگر قرآن ختم ہوا تو وہ قرآن ختم کی کوئی دعا ہے بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ قرآن ہم پڑھتے ہیں سجدہ آتا ہے تو سجدے کی دعا یاد نہیں ہے ہم کیا کریں سجدے تلاوت کے جو خاص دعا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ وہی پڑھیں بعض ڈوایات میں وہ دعا بھی پڑھنا ثابت تھے جو عام سجدوں میں پڑھتے ہیں اس لئے سجدے تلاوت کی جو خوشد سے دعا ہے وہ یاد ہے تو ٹھیک ہے آپ اس کو پڑھیں نہیں یاد ہے تو آپ سبحان ربی العالہ جو ہم عام سجدوں میں پڑھتے ہیں تو کوئی ضروری نہیں کہ آپ سجدہ کریں تو وہی دعا پڑھیں سجدہ وجیہ program لے دی بلکہ جو عام دعا ہے جو ہم عام صددوں میں پڑھتے ہیں وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں آپ نے کہا کہ قرآن ختم کرنے کے بعد کی دعا ہے ہماری معلومات میں کوئی دعا نہیں ہے ختم قرآن کی کوئی دعا صحیح سنت سے ثابت نہیں ہماری معلومات میں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھینا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شوہ رہا اسی نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا تحریری شکل میں لکھ کر لیکن یاد رکھیں جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال با مقصد ہو اس کے جواب کی واقعیتا آپ کو ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہیں اپنے نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کیونکہ جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائے ہیں آگے بڑھتے ہیں کچھ اور سوالات ہمارے پاس ہیں اگلا سوال ہے سلام علیکم آپ سے یہ سوال تھا کہ میرے پہشان کی ہے بہت خاصی ہو ان کا لڑکہ ہے اور ان کا لڑکہ بہت ڈالی دیتا ہے ان کی امنی کو ان کی امپو کو ان کی بہنوں کو مطلب جو رکھیں گی بہن لگے تین تین بہن ہے اور لڑکہ آیا ہم دلہ جماعت میں جا کے آیا ہے کوئی چھوٹا سے ڈاؤں ہے ہمارے آسکر کندر جماعت ڈائی ہے تو وہ بھی جماعت میں بنا کئی لوگوں میں سوڑ رہے ہیں اور یہ لڑکہ بھی جائے آسکر کندر چالیس دن کی جماعت لگا کے آیا ہے سات دن لگا کے آیا ہے اچھا دا بات میں نے نماز میں چھوڑ دیا پھر بھی وہ گالی نہیں چھوڑا جب تک نماز پڑا تھا اللہ حمدودہ دین کے بارے معلومات تھی اچھے لوگ کے ساتھ رہتا تھا تو جب جب اچھے گالی نہیں دیتا تھا ماں باپ کو جیسے وہ نماز چھوڑ دیا دوسرے لوگوں کے ساتھ رہے ہیں جب وہ گالی فکس دینے چاہلے کروں ایسیسی گالی دیتا ہے کہ اللہ رحم کرے کہ اگر ایکس دیندار ماں باپ یا گالی سونے تو مطلب بولتا ہے شاید وہاں سوشین ہے کہ بچہ دنیا میں نہیں آتا تو ہی بہتر ہے اتنام بڑا بڑا گالی دیتا ہے جب اس کے بارے میں وزاد کرو جب اس کے بارے میں تاکہ میں بتا ہوں ان کے ماں باپ کو بھی دین کے بارے میں معلومات نہیں ہے جیسے بچے کو معلوم رڑکے کو معلوم ہے جو اس کے گالی سنتے نا آسکتا فیر اللہ і split ایسے بچوں میں کیا مسیجر اندیس کی ضرورتی میں بتا ہوں بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کسی بچے کی کہانی بتائی ہے کہ بڑا نیک تھا پہلے نماز ہونا پڑتا تھا اب اس نے نماز چھوڑ دیا گالی دینا بھی شروع کر دیا لیکن گالی نہیں چھوڑا اس نے نماز چھوڑ دیا بگڑ گیا ہے تو کیا کر سکتے تو بھائی یہ جگہ ایسی نہیں کہ آپ یہاں پر اس طریقے سوالات کریں بھائی اس بچے کو تربیت کی ضرورت ہے تو اسے آپ کسی عالم سے ملائیں اگر دینی رہنمائی چاہیے تو وہ صحیح سے سمجھ سکے گا کہ کیا پرابلم ہے اس کو کس طرح سے نصیت کی جائے سکتی کیا بتائے سکتا ہے کوئی میڈیکل مسئلہ ہے تو کسی ڈاکٹر کو دکھائیں تو برہار اس طرح کا جس طرح آپ نے بتا رہے ہیں کہ ٹھیک تھا تھا اچانک بگڑ گیا یہ ہے تو اللہ عالم کیا وجہ ہے ہمیں تو کچھ نہیں پتا اس کے بیگراؤن کے بارے میں یہاں سے ہم کوئی مشورہ نہیں دے سکتے آپ کے جس ایریے کا یہ لڑکا ہے وہاں جو جان پہچان کے لوگ ہیں وہاں جو اٹھتے بیٹھتے علماء ہیں ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھئے ان کے ساتھ اس لڑکے کو بٹھائیے اس کی کاؤنسلنگ کریں گے اسے سمجھائیں گے اسے بتائیں گے وہ بہتر کوئی حل بتا سکتے ہیں یہاں سے ہم کوئی کامیاب حل نہیں بتا سکتے کیونکہ پورا بیکگراؤنڈ ہم کو نہیں پتا ہے اس بچے کے ساتھ کیا ہوا کیوں ایسا ہو گیا کچھ نہیں پتا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس بچے کو لے جائیں کسی عالم کے پاس بٹھائیں کچھ لوگوں کے سامنے وہ اس کی بات سنیں گے اور پتہ لگائیں گے کہ کیا مسئلہ ہے تو وہ کوئی مناسب حل کو بتا سکتے ہیں ہم یہاں پر صرف اتنا کہہ سکتے ہیں آپ نے کہا کہ وہ گالی دیتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گالی نہیں دینا چاہیے اسلام میں گالی دینا منع ہے بلکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ شیطان کو بھی گالی مت دو بلکہ اس کے شر سے اللہ تعالی کی پراہیں طلب کرو لیکن اسے گالی مت دو تو یہ ہے اسلام کی گالی کسی کو نہیں دینا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے لیکن اسے بھی گالی دینے سے منا کیا گیا گالی دینے سے کچھ ملنے والا نہیں ہے تو ہم یہاں پر اتنا بتا سکتے ہیں کہ گالی دینا حرام ہے ناجائز ہے آپ بھی جا کے اسے یہ ساری چیزیں بتا سکتے ہیں بلکہ صحیح بخاری صحیح مسلم اگرہ کی یہ بھی روایت ہے کہ منافق کی تین علامتیں ہیں بعض روایتوں میں چار علامتیں ہیں اس میں ایک وعیدہ خاصمہ فجرہ جب جھگڑا کرتا ہے کسی سے تو فسق و فجور کا اظہار کرتا ہے اس میں بعض اہلین نے کہا ہے کہ گالی کو بھی اس میں شامل کیا ہے حالانکہ یہ ایک وسی لفظ ہے فجرہ ایک وسی مانا رکھتا ہے اپنے اندر لیکن اس میں گالی کو بھی شامل کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے کہ کوئی بدزبانی کرے کوئی بری بات مو سے نکالے اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے تو یہ آیت اور اس طرح کی حدیثیں آپ ان کو سنا سکتے ہیں کہ یہ غلط بات ہے ایسا نہیں کر سکتے باقی پوری طرح سے اس کو سمجھنے کے لیے اس کا کیا مسئلہ ہے اور پھر اس کے علاج کے لیے اس کو سدھارنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو لے جائیں لوگوں کے پاس جو اس کو صحیح سے سمجھ سکیں اور اس کو سدھار سکیں ہمیں دیکھیں آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں آگلا سوال دیکھتے ہیں سلام علیکم سلام علیکم سیکس آپ میں قرآن اور حدیث کی رسنی میں جواب چاہیے میں نے پسند سے شادی کرا بلے امی کو لڑکی پسند نہیں تھی پسند سے شادی کرا دوسرا ہے کہ میرے امی کی بولتی ہے تو اچھا نہیں کرتا شادی کر کے کیونکہ لڑکی ان کی دیکھبان نہیں کرتی امی کی جمتی نہیں ہونے لوگ کی بیس میں امی کی جو زبان ہے جرہا بہت تیڑی زبان ہے بات کرنے کا طریقہ الگ ہے ان کا سب بہن سے نہیں زمتی جتنی بھی بہو ہوئے ان کی تین بہو ہوئے دونوں دونوں کی شادی وہ خود پسند سے کرائے امی نے اور میں اپنی پسند سے کرائے تو امی نے میں کوئی منع کیے تھے کہ میری پسند سے تو شادی نہیں کرائے مطلب وہ کبھی ماف نہیں کروں گی اور وہ لڑکی یا جمتا نہیں ہے امی کا مطلب جو میری وائف کہنا امی کی جو زبان ہے اچھی نہیں ہے امی کا ریٹارڈ بہت خراب ہے زبان سے ہر جگہ ان کا نام خراب ہے ان کو سمجھا تو سمجھتے نہیں ہے وہ بولتے تو بہت غلط کرا اور کیا میں اللہ کے پاس کے ہمیں کو اس کا جواب دینا پڑے گا کیونکہ میرے اببو نہیں ہے ساری جمیدہ ہی ہماری ہے میں پیسہ دیتا ہوں ان کو کبھی ان کے بھائی کے پاس رہتے ہیں کبھی ان کے امی کے پاس رہتے ہیں کرتے ہیں میرے بھائی کے پاس رہتے ہیں لیکن میں باہر ہوں کوئٹ میں انڈیا میں نہیں ہوں میں کیونکہ ساتھ میں رکھوں گا اس لئے ساتھ میں نہیں رکھتا ہوں میں رہنے کے لئے ساتھ میں ان کو رکھتا ہوں وہ بولتے ہیں نہیں ساتھ میں خرا generals مطلب میری وائف کو ساتھ میں رکھنے بولتے ہیں میں راضی نہیں ہوتا ہوں کیونکہ امی کا جو الفاض ہے یہ سہی نہیں ہے جھگڑے ہوئے گے بلکہ اس لئے میں ان کو ساتھ میں نہیں رکھتا ہوں ان کو دور ہی رکھتا ہوں بھائی صاحب کا ایک سوال ہے کہ میں نے پسند کی شادی کی ہے پوچھنا چاہتے ہیں کچھ غلط کیا اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ان کی والدہ اس سے خوش نہیں ہے اگر ایک لڑکے کو کوئی لڑکی پسند ہے تو لڑکے کو کسی ولی کی ضرورت نہیں ہے ماں باپ کی رضا مندی ضروری نہیں ہے اس کے لئے وہ اپنی مرضی سے لڑکی پسند کرتا اور رشتہ ٹھیک ٹھاک ہے تو وہ شادی کر سکتا ہے یہ پہلی بات ہوگی البتہ یہاں پر یہ بات کہی جائے گی گرچہ ایک شخص کو ایک لڑکے کو کوئی لڑکی پسند ہو کوئی رشتہ پسند ہو لیکن اگر اس کے ماں باپ کہیں اور شادی کرنا چاہتے ہو اور دونوں مسئلہ جواز کا ہو ایسا نہ ہوئے کہ ماں باپ کہیں غلط جگہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں ان کی اپنی خواہشیں کسی جگہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں وہ رشتہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے تو ایک لڑکے کو چاہیے کہ وہ اپنی خواہش کو قربان کر کے ماں باپ کی خواہش کو ترجیح دے عہد صحابہ میں اس کی مثالیں ملتی ہیں بات کے در میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے اپنی مرضی کو ایک طرف رکھ دیا ماں باپ کی مرضی کو ترجیح دی تو جہاں تک مسئلہ کی بات ہے کہ یہ جائز ہے آپ کے لئے کہ ماں باپ کی مرضی کے بغیر بھی آپ شادی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ لڑکے ہیں لڑکی نہیں کیونکہ آپ لڑکے ہیں آپ کو ولی کی ضرورت نہیں ہے آپ شادی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ماں باپ کو ساتھ میں لے کے چلیں اور ان کی مرضی کے مطابق شادی کریں یا کہیں ایسی جگہ شادی کریں جہاں ماں باپ بھی خوش ہو آپ بھی خوش ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے اور یہ جو آپ نے کہا کہ آپ کی والدہ کا نہیں جمتا ہے آپ کی وائٹ سے تو یہ صرف آپ کے گھر کا مسئلہ نہیں یہ تو گھرگر کا مسئلہ ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جو ہے ایک ساتھ سب رہتے ہیں جوائن فیملی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ آپ کے والدہ بھی نہیں ہے آپ کسی والدہ ہیں تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ نرمی سے پیش آئیں بھائی وہ کیا کہہ رہی ہیں اور کس وجہ سے کہہ رہی ہیں آپ جہاں تک ہو سکے آپ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں اگر ایک گھر میں سب رہیں گے تو یہ ممکن نہیں کہ اس طرح کے اختلافات نہ ہوں اس کا حل تو یہی ہے کہ آپ الگ رکھ دیں لیکن اگر ایک ساتھ رہتے ہیں تو یہ دن دیکھنا پڑے گا اس لئے آپ والدہ ضعیف ہو چکے ہیں تو آپ اپنی بیوی کی ایسی تربیت کریں کہ وہ ان کے سامنے خاموشی اختیار کریں چار بات کہہ رہی ہیں سن لیں بزرگ ہیں ان کی عمر زیادہ ہو گئے ہوگی دو بات سن لینے سے آپ کا کچھ نہیں بھی گھر جائے گا لڑنا نہیں چاہیے جو بزرگ لوگ ہیں دیکھیں اسلام نے تو یہاں تک کہا نا کہ آپ میدان جنگ میں جائیں تو پوڑے جو لوگ ہیں ان پر ہاتھ نہ اٹھائیں عورتوں پر ہاتھ نہ اٹھائیں بچوں پر ہاتھ نہ اٹھائیں تو جو عورت ہے اور وہ بھی بڑی ہو چکی ہے اور وہ بھی ماں ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی ریایتوں کا حق رکھتی ہو صحیح بخاری اگرہ کی حدیث ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم میرے والدین میں میرے حسن سلوک کی سب سے زیادہ متاج کون ہیں یعنی سب سے زیادہ کون حق رکھتے ہیں میرے والدین میں جن کے ساتھ میں اچھا سلوک کروں تو آپ صل اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تمہاری ماں انہوں نے دوبارہ یہ سوال کیا اس کے بعد کہا تمہاری ماں کا اس کے بعد کہا تمہاری ماں کا اس کے بعد کہا تمہارا باپ یعنی تین بار ماں کا درجہ رکھا ہے تو آپ سوچیں کہ ماں کا اتنا بڑا مقام ہے بول بھی دے تو سہ لینا چاہیے برداشت کر لینا چاہیے وہ آپ کی ماں ہے اور بیوی کو اس پر ترجیح نہیں دینا چاہیے ٹھیک ہے آپ کی ماں کی کوئی غلطی بھی ہو تو بھی کسی طرح سے سمجھانے بجھانے کی کوشش کرنی چاہیے ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور عام طور سے ماں باپ کا جو جھگڑا ہوتا ہے اپنے بہو کے ساتھ ان کو بیٹے سے کوئی دشمنی نہیں ہوتی بہو سے کوئی دشمنی کچھ غلط فہمیاں ہوتی ہیں اور کچھ ان کی نیت صحیح ہوتی ہے یعنی بیٹے کا بھلا ہی چاہیتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ان کی جو ہے بہو ہے ان کے بیٹے کے ساتھ غلط کر رہے ہیں تو اس کا وہ رد عمل ظاہر کرتے ہیں ان کی نیت میں فتور نہیں ہوتا ہے کوئی بھی ماں یہ نہیں چاہے گی کہ اس کا بیٹا دکھی ہو تو اس کی نیت صاف ہوتی ہے اس کی نیت صحیح ہوتی ہے اس لیے برداشت کر لینا چاہیے یہ سہ لینا چاہیے اس کا کوئی رد عمل ظاہر نہیں کرنا چاہیے بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ اس طرح کے سوالات پوچھ کر اپنی ماں کے تعلق سے اس طرح کی باتیں بھی نہیں کہنا چاہیے کہیں ذکر نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری ماں یہ کرتی ہیں وہ کرتی ہیں بھئی یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے اسی باپ کے گھر کا مسئلہ نہیں ہے ہر گھر میں یہ ہوتا ہے اب کچھ جو اچھے لوگ آتے ہیں وہ منز کر لیتے ہیں اس کو گھر کی بات گھر میں رکھتے ہیں اس کو باہر نہیں لاتے ہیں ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں ماں باپ کی گلتی بھی ہوتی ہے تو بھی سمجھداری سے اس کو ڈیل کر لیتے ہیں تو یہی اکلمندی کا طریقہ ہے کہ کسی ضرور سے آپ اس کو ایگنور کریں اور ان کے ساتھ صبر اور برداشت کا رویہ اپنائیں جو ماں بڑھی ہو چکی ہے ضعیف ہو چکی ہے اس کو دکھ نہ دیں اور یہ یاد کریں کہ جب آپ بچے تھے جسا آپ کہیں نا کہ آج ماں کی گلتی ہے ایسا بول دے اور ایسا بول دے ذرا آپ اپنے بشمن کو یاد کیجئے کہ بشمن میں آپ نے کتنی گلتیاں کیوں گے اور ماں نے کبھی کسی کے سامنے کہا کہ میرے بیٹی کی گلتی ہے وہ شرارت کرتا ہے کسی کو پتھر مارتا ہے کسی کو گالی دیتا ہے کسی کو بولتا ہے وہ تو ہمیشہ ہر حال میں آپ کے ساتھ کھڑی رہی آپ اپنا پورا بشمن یاد کیجئے جو ماں کے ساتھ گزرا ہے آپ نے کتنی شرارتی کیوں گے کتنی بدماشیاں کیوں گے کتنی غلطیاں کیوں گے ماں کو کتنا ستایاں ہوگا لیکن ماں نے مینیج کیا ہے آپ کی ہر غلطی آپ کی ہر شرارت اور آپ کی ہر ناراضگی کو اس نے برداشت کیا ہے ایک ماں بن کر اور آج اگر وہ کمزور ہو چکی ہیں ان کی اکل اس طرح سے کام نہیں کر رہی ہے تو آج آپ کی باری ہے کہ جس طرح سے آپ بچے تھے شرارتیں کی گلتیاں کی کیا کچھ نہیں کیا لیکن ماں آپ کے ساتھ کڑی رہی تو آج اگر ماں ضعیف ہو چکی ہے اس سے کچھ گلتیاں ہو رہی ہیں کچھ غلط فہمیاں ہو رہی ہیں تو آپ برداشت کیجئے اور آپ اپنا بچمن یاد کیجئے کہ آپ کی ماں نے آپ کو کتنا برداشت کیا ہے اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ماں کی گلتی ہوتی ہے بچمن میں آپ کی گلتی نہیں ہوتی تھی اس گلتی پر آپ کی ماں نے کیا کیا آپ کے ساتھ آپ کو تو یاد بھی نہیں ہوگا کیا اپنی کیا کیا گلتیں کیے آپ کو ازatamente ہوش میں بھی نہیں ہوگا کہ آپ نے کیا کچھ کیا ہے آپ کے لئے آپ کی اماں نے کیا کیا ہے اس لئے آج اگر کچھ گلتیاں ہو بھی رہی ہیں تو آپ کے ذمہ داری کیا ہے کہ آپ اس کو برداشت کریں آپ کی بیوئی جو آپ کے سامنے کہے گی کہ آپ کی ماں غلط وہی بیوئی اپنی ماں کے تعلق سے نہیں کہے گی اپنی ماں اس کی نظر میں پیاری ہے یہ معاملہ ہوتا نا شعوروں کا کی بیوی ان کو بھڑکاتی ہے ان کی ماں کی قلاب سور کی ماں ماں نہیں اس کے اپنی ماں ماں ہے تو ماں کی قدر کیجئے ماں کی عزت کیجئے اس کے ساتھ حسن سلوک کیجئے کچھ گلتیاں کر رہی ہیں تو ان کو برداشت کیجئے ہمیں دے کے آپ کو جواب مل گئے ہوگا آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس کچھ تحریری سوالات ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں ایک صاحب کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قبیرہ گناہ کون سے ہیں کہتے ہیں قبیرہ گناہ کون سے ہیں بہت ساری قبیرہ گناہ ہیں البتہ قبیرہ گناہ میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے اور سب سے بڑا گناہ شرک ہے اور اس سے بھی آگے بڑھیں گے تو سعی بخاری سعی مسلم مقاری گروایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اجتنیبو السب المبغاد کہ سات جو حلاق برباد کرنے والے گناہ ہیں ان سے وچوں تو سب سے بڑا گناہ شرک ہے اس کے بعد اگر گناہوں کی بات کریں تو یہ سات گناہ بہت بڑے بڑے ہیں اچھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سات بڑے بڑے گناہوں سے بھجو تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ سات بڑے بڑے گناہ کون ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ شرکیا کہا کہ اور بلا وجہ کسی کی جان لینا کسی کو جان سے مار دینا وَأَقْلُ الرِّبَى اور سُودھ کھانا وَأَقْلُ مَالِ الْيَتِيم اور یتیم کا مال کھانا وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحَفْ وَاللڑائی کے دن پیٹ فیر کر بھاگنا وَقَذْفُ الْمُحْسَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ اور جو پاک دامن بھول بھالی عورتیں ہیں ان پر بدکاری کی تحمت لگانا تو یہ سات بڑے بڑے گناہ اس کے علاوہ قبیرہ گناہ جو ہیں ان کی فہرز بہت لمبی ہے امام زہوی رحمل اللہ کی کتاب الْقَبَائِر اس کا شاید دردو میں ترجمہ بھی ہوگا عربیمی کتاب ہے تو اس کو پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ قبیرہ گناہ کون کون سے ہیں میں دیکھے آپ کو جواب مل گیا ہوا آگے بڑھتے ہیں ایک سوال ہے انسان اگر پریشان ہو تو کیا کرے پریشان ہو تو نماز پڑھے روجان نماز کرے اللہ سے رجوع کرے اللہ سے دعا کرے اللہ سے مدد مانگے انشاءاللہ اس کے پرچانے دور ہوگی آگے بڑھتے ہیں ایک اور سوال دیکھ لیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی حمل سے ہو اور اس کا حمل تین مہینے اٹھائیس دن میں اس کا حمل ضائع ہو جائے تو کیا ایسا بچہ قیامت کے دن اپنے والدین کو کچھ فائدہ پہنچائے گا جزاک اللہ خیرہ ممبئی سے کسی بہن کا یہ سوال ہے کہ حمل تین مہینے کا ہے ضائع ہو گیا تو یہ بچہ فائدہ پہنچائے گا دیکھیں یہ بات تو آپ کو معلوم ہوگی جب بچہ چار مہینے سے زائد کا ہوتا ہے تو اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے اگر چار مہینے سے کم کا ہے تو وہ حقیقت میں جان نہیں ہے اس کے اندر اسی لئے چار مہینے سے پہلے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی جنازہ بھی نہیں پڑی جاتی اس کے اندر جان نہیں ہوتی ہے تو وہ جو بشارت ہے جس کا بچہ بچہ میں فوت ہو گیا تو وہ اس پر صادق نہیں آئیں گی کیونکہ یہ فوت نہیں ہوتا ہے جب اس کے اندر جانی نہیں آئی تو فوت کہا ہوتا ہے البتہ یہ ایک پریشانی کی بات ہے بیماری کی بات ہے تو اس کا فائدہ تمہیں دے گا جو عام حدیثیں ہیں جن میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر مومن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے بیمار ہوتا ہے اور خاص طرح سے سننا ابی دعوت وغیرہ کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو کوئی مقام دینا چاہتا ہے اور وہ اپنے عمل سے اس مقام کو نہیں پہنچ پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ابتلاہ اللہ فی جسدیہی او مالیہی او ولدہی تو اللہ تعالیٰ اسے آزمائش میں ڈالتا ہے مال کے اعتبار سے یا اس کے جسم میں کوئی بیماری یا اس کے بچے کو لے کر آزماتا ہے تو اس حدیث کی روشنی میں یہ بات آ سکتی ہے یہ فضلت مل سکتی ہے بچے کو لے کر اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمائے تو قیامت کے دن اس کا فائدہ اس کو ہو سکتا ہے تو اس کے علاوہ اور بھی وہ تمام احادیث سامنے رہ سکتے ہیں جن میں بیماری کی فضلت بتائی گی ہے کہ بیماری سے گناہ ماف ہوتے ہیں اور گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے یہ فوائد مل سکتے ہیں امید دے کے آپ کا جواب مل کیا ہوگا ناظرین وقت ہو چکا ہے یہی پر یہ پروگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں اگر آپ بھی اپنے سوالات بھینا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو رہا اس سے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات دے سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا لکھ کر لیکن یاد رکھیں جو سوالات ویڈیو یا آوڈیو میں مصول ہوتے ہیں ہم جواب کیونے پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے بھی دھیان لکھیں کہ سوال مختصر ہو سوال بامقصد ہو اور سوال پوچھتے اپنے نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تکائیں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ فیر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈو سکس پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں